سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت پروگرام احکام تجارت اس پروگرام میں مفتی علی اصغر صاحب ہماری شریع رہنمائی کے لئے تشریف فرما ہوتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے تجارت کے مسائل کے حوالے سے ہم شریع احکامات جاننے کی سعادت حاصل کریں گے ابتدا میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مسافحہ کروں گا یعنی اس سے ہاتھ پلاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے مدنشنل کے ناظرین پروڈرام حکام تجارت ہے اور انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے شرعی مسائل جانیں گے لیکن کیونکہ ابھی بلکل قریب میں ہی عید قربان گزری ہے اور حج کا سیزن چلتا رہا اور الحمدللہ بھی بھی حاجی جو ہے وہ حرمین طیبین میں موجود ہیں اس حوالے سے کچھ معلومات پہلے مفتی صاحب سے جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اس سیزن میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت مسروفیت آپ کی رہتی بھی ہے کچھ تحریر بھی آپ کی سوالے سے نظر سے گزری کیا ارشاد فرماتے ہیں حج کا سیزن عاشقان رسول کے حج کے بارے میں سوالات اس دوران بھی کوئی تجارت کے معاملات حاجیوں کے حوالے سے سننے بھی آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام بیاء والمسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حاجی اپنا سارا فوکس حج پہ رکھتے ہیں اور ان دنوں میں تو اسے کوئی مسائل وہاں جانے والے تجارت کے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں صحیح تو سفر حج جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اندھیرے سے اجالے کا سفر ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ پریشانی تجسس سوالات پہ سوالات کیا کیوں کیسے جب حج ہو جاتا ہے پھر آج یہ ہے ساب مطمئن ہوتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ الگ ہوتی ہے تو وہ جو ایک پلائنٹ تھا اس نے وہ چیزیں سنی تھی یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یہ کرنا ہے پڑھ رہا ہے کر رہا ہے سن رہا ہے لیکن پھر جب وہ حج کر کے آ چکا ہوتا ہے تو ظاہر بات ایک روحانی سفر کے تکمیل بھی ہوتی ہے تمانیت بھی ہوتی ہے اور پھر ایک خندہ پیشانی ہوتی ہے مسکراتہ چہرہ ہوتا ہے پھر تو حاجی کے بعدیں کچھ اور ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کریم حاجیوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو عاشقان رسول اس حوالے سے ذوق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں مسائل معلوم کرتے ہیں یہ بھی بڑی خوش نصیبی اور رہی بات مصفیت کی تو کال ہے مدینہ شریف سے کہ جناب وہ ایک بس چاری ہے اور وہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور کیا مسئلہ تو بالکل وہ ایک امرجنسی کال تھی تو یوں مسائل تو چل رہے ہیں اس مرتبہ بیماری کے تعلق سے بہت مسائل پوچھے گئے یعنی لوگ جن کے ساتھ بڑے لوگ تھے ضعیف لوگ تھے اور رمی خاص طور پر جو رمی کا راستہ تھا وہ بڑا دکت انگیز ثابت ہوا ان کے لئے مشکل ثابت ہوا پریشان کون ثابت ہوا جواب دے گئی حمد جواب دے گئی کیونکہ ٹمپریچر بہتا ہی تھا اٹھالیس پچاس یہ ٹمپریچر رہا ہے رفات کے دن اور اس کے اگلے دن تو شریعت نے آسانی تو دی مسائل میں میں گاہے با گاہے جو آسان پہلو ہے اس کی طرف برہنمائی کرتا رہا جیسا کہ ایک آسان پہلو یہ ہے شریعت کا حسن دیکھئے کہ عام دنوں میں آگلا جو دن شروع ہوتا ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے صحیح مغرب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہوجائے گا ٹھیک ہے لیکن جو رمی کے ایام ہیں اس میں جو اگلی رات ہے وہ پچھلے دن کے تابع ہے اچھا دس کی اگر رمی کرنی ہے تو دس کی رمی کا وقت اگلے دن فجر ہونے سے پہلے اس کے باقی ہوگا یعنی اگلی رات کو بھی رمی کر سکتا ہے جو آنے والے رات ہے اس کے حق میں دن تبدیل نہیں ہو رہا تو اب کتابہ میں چکے لکھا ہوتا ہے کہ رات کو رمی کرنا مقروع ہے اور پھر جلدی ہوتی ہے میں نے تھا آجی مینہ میں اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے پورے دن میں اس نے ٹارگیٹڈ یوں کام میں رمی کرنی ہے تو وہ چاہتا ہے میں فورن کر لوں جلدی کر لوں تو اتنی گرمی میں آپ دن میں جا رہے ہیں خاص طور پر آپ کو ساتھ ضعیف لوگ شامل ہیں تو میں نے وضاعت کی ہوں وہاں پر کہ یہ جو مقروع مقروع تنظیحی ہے مطلب پسندیدہ نہیں ہے لیکن جب ایسی سچویشن ہے تو اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور مجھے کسی نے ویڈیو بیجی ایک پڑھے تریر بکار حاجی تھے کہ رات کے وقت آج تک میں نے ایسا رشت کبھی نہیں دیکھا تو لوگوں نے پھر رات کو کی رمی تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس پلان بھی کیا ہے یہ زندگی میں بڑا ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے تو اب چونکہ لوگ پہلی دفعہ گئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ حاجی جن کے ساتھ تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ ایک تجربہ کار عملہ موجود ہوتا ہے کیونکہ جن کے پاس کوٹیں وہ سالہ سال سے حاجیوں کو لے کے جا رہے ہیں نئے لوگ بہت کم حصہ ہوتا ہے کہ داخل ہوتے ہیں لیکن جو سرکاری حاجی ہوتے ہیں سرکاری حاجیوں کا معاملہ بڑے ہے جب غریب ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے ان کے ساتھ کچھ تجربہ کار عملہ نہیں ہوتا دیکھیں ایک تجربہ کار عملے کی ٹیم ضرور ایسی ہوتی جو پورے سسٹم کو کنٹرل کرتی ہے لیکن وہ ہر کافلے میں نہیں ہوتی پرائیویٹ والے کے لوگ ہر کافلے میں ہوتے ہیں اچھا اس مرتبہ گورنمنٹ نے جو تریکہ کار اختیار کیا وہ دام روچہ حجاج بھیجے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ملک کا جب غریب رواج ہے نظام میں بعض وقت تو پرچیوں کے نظر ہو جاتے ہیں میرے بندے بیویدو میرے بندے بیویدو سسٹم بڑا اچھا ہے اس مرتبہ آیا کہ جو سرکاری محکمہ کے افراد ہیں وہ انٹیس کا امتحان دیں گے ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھے جائے گی ان کو بھیجا جائے گا اب وہاں جا کر ان لوگوں نے بہت سارے کام کی ہوں گے لیکن ایک بطر خاص مسائل کے تعلق سے محارت اب ان کو وہ راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت آجی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ظاہر پاتھ وہ بھی نہیں بتا سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کی جو خدمات ہیں وہ اس موقع پر اہم ہوتی ہیں ایک تو لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس سے بتا رہے ہیں دوسرا ظاہر بات ہے علماء کے اندرے خدا ترسی ہوتی ہے مقاسد سامنے ہوتے ہیں دیگر چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے رخصتوں کو اپنا کے بچا جا سکتا ہے صحیح اچھا بعض وقت کیا ہے کہ رخصت بھی مل گئی بے ایک حاجی ہے وہ ہے ہی اس طرح پر پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے وقالت کا پہلو جو ہے کہ اپنا وقل کسی ہو بنا دے صحیح یہ ایک رخصت کا پہلو ہے ٹھیک ہے یعنی ایک وقت کے تعلق سے ہے وقت میں ورخصت کا پتا ہو پھر وقالت کا تصور موجود ہے بعض ایسے اجاج بھی رہے ہیں کہ جو بلکل بے ہوشی میں چلے گئے سارے ایسا نہیں ہیں کیونکہ ہم سے تو پوچھا ہے وہ جاتا ہے جو ڈسٹرپ ہوتا ہے جو روٹین کی مطابق کر کے آ گیا وہ تھوڑی پوچھے گا اور ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو روٹین کی مطابق کر رہے ہیں ہمت والے ہیں تو ایک کا دو کا کیسز ہوئے ہیں لیکن ان کا رشو پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے یعنی مفت صاحب اس میں سے سیکھنے کو ہمیں یہ بھی ملا کہ ایک تو علماء سے مربوط رہا جائے اور سوالات سیکھے جائیں پوچھے جائیں اور علم سیکھا جائیں اور دوسرا یہ کہ پلان بی موجود ہوتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا اور مفت صاحب نے بڑا زبردست جملہ یہاں پر استعمال فرمایا کہ پلان بی کیا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے لیکن پلان بی یہ ہے یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر کچھ بھی کر لے گا ایسا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ پلان بی پر عمل کر دیا جائے گا ایک صاحب کا مسئل جائے کہ ان کے والد صاحب گم ہو گئے اب والد صاحب کو ڈونڈتے 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 والدہ گم ہو گئی اللہ حبی اور گرمی میں اتنا تھک گئے کہ خود بھی آسپٹالائز ہو گئے تینوں افراد الگ الگ جدہ تو اب آپ دیکھیں کتن تکلیف میں ہوں گئے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پلان بی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بچھڑ جائیں گے تو کیا کریں گے اگر الگ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے تو یوں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم سوچ کے چل رہے ہیں اس طرح نہ ہوا تو ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں پانچ سات گھنٹے بس چلتی رہے اس طرح تو کھر کوئی اسی بات سننے کو نہیں ملی لیکن ماضی میں سا راہ ہے کہ لوگ عرفات سے نکلے اور مزدلفہ کروڑ بہت جام چار چار پانچ 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 چھے گھنٹے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پشاپ کی بھی آجتے ہیں تو بڑی مشکل دکت تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب آپ جا رہے ہیں تو تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا پانی ساتھ رکھ لیں کہ کوئی سیاجز پڑھ گئی تو نہ پاکی سے بچے جا سکے اور جو ہوتا بھی آجات ہیں ان کوئی پورا کیا جا سکے تو سفر تو سفر ہوتا ہے پیچھ کا سفر بیس پچیس لاکھ لوگ ایک ساتھ موف کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل دکتیں بڑھ جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آسانیاں بھی ملیں ہمارے سلمان گوگن بھائی بڑے پریشان تھے کہ والد صاحب ان کے ویلچئر پر تھے تو میں مزدلفہ سے مینہ کیسے آؤں گا لمبا سفر ہے تو میں ان کو میسیج کیا کیا صورت ہے ریوالی صاحب کے ساتھ تھے کہ آگیا میں کوئی تکلیف نہیں زیادہ لیکن میں جس راستے پر رمی کے لئے چڑھا وہ راستہ اوپر چھت والا راستہ تھا اور وہاں ویلچئر چلانا ملنے لگے کہ میرے ہول اٹھ رہتے اتنے میں ایک مصری آدمی آیا اور اس نے ویلچئر پکڑی پورے راستے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا اللہ اکبر چڑھاتا ہی چلا گیا کیا اس کا جذبہ تھا کیا اس کی نقی تھی آپ نظر لگائیں کیا آسانی پیدا ہوئی بہترین اور یہ وہ ہوں گے جو کبھی ملے بھی نہیں کبھی ملے بھی نہیں وہ دعائیں دی رہے تھے ان کو یقین مانی آپ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی اتحاد اور یگانگت کا جو معاملہ کہا جاتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اگر بھی مدد بھی ہو جاتی ہے قدم قدم پر کبھی مدد ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمان مفتر صاحب رہنمائی شریف فرماتے رہیں اور یوں مسائل سے میں آگاہ کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین بھی یہ ذوق اگر ساتھ رکھیں گے کہ سیکھنا ہے اور مستنظرائے سے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ اچھا ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے آئیے کچھ ناظرین کی کھالز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی پروگرام احکامی تجارت میں میرے پیارے پیارے مفتری علیہ سگر صاحب دعمت برکات مالیہ کی بارگاہ میں ارز ہے کہ اس طرح کاروبار کرنا کہ کسی کیا مال جو نہ وہ لے کے جائیں اور مال بیچیں تو ہزار پہ سور پہ منافع بیچنے والے کا تو یہ احسا کرنا ہے یہ کام کرنا صحیح ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کو مزدوری دینا ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے دونوں نفع کے اقدار ہوتے ہیں اور نفع نقصان جب ایک ہی کا ہے کہ ابھی تم کھالی بیچ کر آ جاؤ اتنے پیسے تمہیں دیے جائیں گے تو یہ مزدوری دینا ہے تو عجرت جو نا سور پیتے کر لیے انہوں نے اب کوئی کسی سے سوٹ سلواتا ہے جیسے کہ فیکٹر کے اندر جو گارمٹس کا کام ہوتا ہے تو پر پیس فا عجرت دی جاتی ہے ابھی اتنے اندرجن پہ اتنے پیسے ملیں گے آپ کو تو یہ سورت یہ عجرت کی ہے اور عجرت متعین ہے کوئی خرابی نہیں ہے تو بلا شبہ یہ سورت جائز ہے کوئی حاج نہیں اس میں ماشاءاللہ مزید کال دیجئے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہر کے لوگ نیٹ سے جو پیسہ کمارے ہیں شہریت میں اس کو کیا حکم ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے پلیس اس میں رینمائی فرما دیں دیکھیں نیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں اگر وہ جائز ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو پیسہ کمانا بھی جائز ہے وہ ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے کہ جو جائز ہو تو پیسہ کمانا بھی جائز نہیں ہوگا تو اچھی اور بری سارے ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اگر صرف ہم تجارت کو لے لیں تو تجارت بھی ایک وہ ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے شریعہ طریقے کے مطابق ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ بالکل آزاد ہوتا ہے غلط طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے تو یوں جاننا ضروری ہے جو کام کرتا ہے جو شخص جس شعبے سے وابستہ ہے وہ شعبے سے متعلق علم دین جو ضروری علم دین ہے وہ حاصل کرے کہ کیا میرے لئے درست ہے کیا غلط ہے مثال کے طور پر حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ طبی مال ایساہ اندک کہ جو تیرے پاس نہیں تو اسے نہ بیچ یعنی جو میری آنرشپ میں نہیں ہے میں اسے نہیں بیچ سکتا تو آن لائن بہت ساری خریداری ایسی ہوتی ہے بہت سارے سودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی بنیاد پر ہوتے ہیں اس چار دے دی ایڈورٹائزمنٹ کر دی وہ مال اس کے اپنے باز بھی نہیں ہے یہ طریقہ غلط ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے طریقے سے ہوں جو غلط ہیں تو صحیح اور غلط کے پہشان کر کے پھر کام کیا جائے انہی پہلے دیکھا جائے گا کہ جو کام کر رہے ہیں یہ تجارت ہے بھی یا نہیں یا کچھ اور بھی ہے تو وہ شریح اصولوں کے مقابلہ اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے یہ مالوں کیا جائے ٹھیک موسیقی ایک سوال یہ ہے میسیج کی صورت میں میرے پاس موجود ہے کہ انسانی بالوں کی غرید و فروخت کا کام آج کل بڑھ رہا ہے تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کیا یہ بیچنے درست ہے دیکھیں کیونکہ جہالت پڑھ رہی ہے دین کا نولیج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے توجہ کھنچ لیے ٹک ٹاک نے فنی ویڈیوز نے واہیات نے یا پھر یہ ہے کہ کوئی یہ سب کچھ نہیں کرتا زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ روزی روٹی کے پیچھے انسان دوڑے چلا جا رہا ہے اور اس بات کی سے پروائی نہیں ہے کہ میری آخرت بھی ہے میں دنیا میں جو ہے نا وہ امتحان دینے کے لیے بیجا گیا ہوں دنیا جو ہے دارالعمل ہے میری زندگی کے کچھ پہلو وہ ہیں جس کے تعلق سے مجھے سیکھنا ہے حلال و حرام مجھے جاننا ہے تو ماں بیٹی کو کھانا پہ کھانا سے سکھاتی ہے اگر وہ حلال و حرام سکھائے کہ بیٹی یہ ترے بال ہیں ان بالوں کو کس طرح رکھنا ہے مردوں کے نظر اس پر نہیں پڑھنی یہ جو بال ہیں اس کا یہ معاملہ یوں اور یہ حکام یوں تو ظاہر بات ہے جو چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں تربیت اسے کو کہتے ہیں تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تعلیم عام طور پر کسی سکل کی ہوتی ہے کسی ہنر کی ہوتی ہے کسی سبجکٹ کی ہوتی ہے تربیت جو ہوتی ہے انسان کی روح کی ہوتی ہے اس کی ایکٹیوٹیز کی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کس ذابطے کے تحت گزارنی ہے اب جو بال ہیں یہ انسانی جسم کا جز ہے شریعت نے انسان کو اتنی تعظیم توقیر اور عظمت دی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ قابل فروق نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ جائز ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جس کا خیدنا اور بیچنا جائز ہی نہیں ہے پھر اگر خواتین کے بال ہیں تو اس کے لئے مطالعہ تو یہ حکم ہے کہ اس پر نامیرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اگرچہ کہ یہ جسم سے جدا ہو چکے ہوں اور اس کو یوں بیچنا تو یہ تو قطن جائز نہیں ہے جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں جا کے لانات کر رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں چونکہ مہنگا ہو گیا ہے چائنا جا رہا ہے یہ سارا مال اور وہاں سے وگے بن کر آتی ہیں تو انسانی جو بالوں کے وگے ہیں وہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ انسانی جو بال ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی مال فروقت ہے نہیں انسان کی تقریم ہے کوئی بھی انسان کے جسم کا وہ یوں استعمال نہیں ہو سکتا کہ بکاو مال ہو جائے تو اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے یعنی ایک چیز صرف اس لیے نہیں خریدی جا سکے گی کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس سے ہماری سہولت کی صورت بن رہی ہے تو آپ خریدی لیں بلکہ اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے بھی یا نہیں اور ایک طرف تو بیچنے والے یہاں لائن میں آگئے اور دوسری لائن میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو خرید رہے ہیں صدر ظاہر بات ہے یہ جو تجارت ہے یہ حلال تجارت نہیں ہے اللہ کریم ہم سب کو حلال و حرام سیکھنے کی توفیق ادا فرمائے قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی اسلام کے احکام کو سمجھنے کی ایک کال مزید شامل کرتے ہیں جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا کاروبار کرتے تھے دوسرا سوال یہ ہے مرا ہوا جانور جو حلال ہے اس کی خال چمڑا اتار کر سیل کرنا کیسا رہنمائی فرما دیجئے حضرت سیدنا عثمان غنی ایک بڑے تاجر تھے اب کون سا کاروبار کرتے تھے اس کے صراط تو میں نے نہیں پڑی لیکن چونکہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اہل مدینہ جو زیادہ تر کاروبار کرتے تھے اس کا تعلق اجناس سے ہوتا تھا یعنی کھیتی باڑی اناج خجوریں یہ اہل مدینہ کا کاروبار کا ایک بڑا ترکہ کار تھا تو این ممکن ہے کہ بعض لوگ کچھ اور بیشتے ہوں جیسا کہ کافلے نکلا کرتے تھے شام کی مڈیوں میں جایا کرتے تھے قریش کے کافلے اور وہ شام کی مڈیوں میں جا کے مکہ مکرمہ میں تیار کردہ مکرمہ میں ایک بڑا مشہور بازار ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا اقاز آج کل ایک بڑا اخبار بھی عربی عرب ملکہ اسی نام سے تو اصل میں یہ اس بازار کا نام تھا تو اس کی کچھ علامتیں آج بھی باقی رکھی گئی ہیں کہ جناب یہ وہ جگہ جہاں بھی آپ دیارت میں چلے جائیں کسی بھی دیارت میں چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی چروہ سنکڑ بکریاں چلاتے وہ نظر آئے گا تو مال میں مشہور جن علاقوں میں کاشتکاری ہوتی ہے سب کے پاتھ زمین نہیں ہوتی لیکن کیا ہے کہ پانی ہوتا ہے جن علاقوں میں زمینیں ہیں وہ پانی ہوتا ہے تو پانی کے وجہ سے نمی سبزہ بہت سارے دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں تو مختلف کام اس وقت اہل مکہ اور مدینہ کیا کرتے تھے تو یوں ہمیں اندازہ لگا سکتے باقی دیپلی اگر متعلق کیا جائے تو اس سوال کا سپیسیفک جواب بھی مل سکتا ہے مواد تو حقینی طور پر کتابوں میں موجود ہوگا ساتھ ساتھ وہ قربانی کے جانوروں کی خالے ہیں جو خرید و فرورت کا معاملہ ہے دیکھیں اگر کوئی مردار جانور کی خال کو اتارتا ہے تو یہ خال جو ہے نپاک خال کہلائے گی اور اس کے بعد اس کو جو دباقت کا عمل وہ دینا پڑے گا یعنی اس خال کو پاک کرنا پڑے گا پاک کرنے کے لئے دو سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی جو چربی دور کی جائے وہ چربی بھی نہ پاک ہوگی صحیح اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس پر نمک وغیرہ لگا کے اس کو خوشک کیا جائے گی تو یہ عمل دباغت کہلاتا ہے تو یہ خال پاک ہو جائے گی جنور کو اللہ کا نام لے زبا کیا گیا ہے اس کی خال کو دباغت کی حجت نہیں ہوتی صحیح کیونکہ جب دم مصفو نکل جاتا ہے تو پیچھے جو گوشت ہے خال ہے چربی ہے وہ سب پاک ہو جاتی ہے تو یہ ایک مٹا سا اصول ہے ماشاء اللہ سوال کرتے مفتی صاحب کی طرف وڑھاتے وقت میں نے قربانی کے جانور کہا تو مفتی صاحب نے دونوں جہاد سے ماشاء اللہ ارشاد فرما دیا کہ وہ حلال جانور جو زبا ہوا ہے اور جو زبا نہیں ہوا ویسے مر گیا اسے مردار کہا جائے گا اور پھر اس کی تحصیل جو دگانا ارشاد فرمائی گئی مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو چیزیں قرائے پر دی جاتی ہیں بس اوقات ایڈوانس زیادہ لے کر قرائے کم کر دیا جاتا ہے دیکھیں یہ عمل قطعا درست نہیں ہے کیونکہ ایڈوانس قرز کی حیثیت رکھتا ہے اور قرز کو بنیاد بنا کے کنڈیشنل اور مشروط آپ نفع سامنے والے کو پہنچائیں تو یہ کھلا سود ہے عرف سے جو کم کرایا ہے نہ تو کمی کی جائے اور نہ یہ کہ آپ استعمال کرو آپ کائیے اتنے عرصے تک کیونکہ آپ نے کرز لیا ہے اس کرز کی وجہ سے آپ فائدہ دے رہے ہیں اس کو اس وجہ سے یہ کام ہے یہ گناہ ہے سود ہے حرام ہے بچوں کی چیزوں میں کچھ کھلونے ڈال کر بیچے جاتے ہیں ریپر وغیرہ کھولیں گے تو کھلونے نکل آئیں گے اس کی وجہ سے بچوں کے رغبر زیادہ ہوتی ہے تو کیا یہ عمل درست ہے بیچے کیا جاتا چیز بچے جاتے یا کھلونے چیز بچے جاتی ہے صورتحال ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ہم فرض کر لیتے دو صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر نمکو کا کوئی پیکٹ ہے اور بچہ نمکو خریدنے گیا صحیح اور اس کو پتا چلا گیا آج کل تو ایک سکیم بھی آئی ہوئی ہے کچھ کھلونے بھی نکل رہا ہے تو اصل تو اس نے نمکو ہی خریدی ہے پتا ہے کتنی ہے وزن میں معروف ہوتا ہے تو یہ تو ایک انام کی صورت ہے صحیح وہی خریدا جا رہا ہے تو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ اندر کیا ہے ونہ جو چیز خرید رہے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں اندر کیا ہے تو یہ جو معاملہ ہے وہ یہ کافیت تک لاتری سے ملتا جلتا ہو جائے گا یہ لاتری نہ بھی ہوئی لاتری تو کھلا جوا لاتری نہ بھی ہوئی اور ابحام اگر زیادہ ہوا غرر فاہش ہوا انسٹینیٹی زیادہ ہوئی تو یہ خرد و فروخت نجائز زمرے میں آ جائے گی ٹھیک ایک سوال یہ بھی ہے کہ میڈیسن کمپنی سے کلینک کا کام کروانا یا ان کی تزین و عرائش غالبا مراد ہے میڈیسن کمپنی کلینک کی تزین و عرائش کرے گی تو کیا وہ مستری ہوتے ہیں نہیں مراد وہ سیل کرنے کے لئے اپنے کچھ آئے لیکن وہ ریکوائرمنٹس میں شاید اس طرح کی کچھ ہو جاتی ہے سہولتیں دیتے ہیں کہ یہ پیکجج آپ کے لئے ہوگا دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ سسٹم بگڑا ہوا ہے اور نظام جب تک پورا صحیح نہیں ہوتا مجھے ایک بہت بڑے فورم پر بات کرنے کا موقع ملا بہت ہی بڑا فورم تھا تو میں نے اس نقطے پر وہاں بات کی کہ ہمارے ملک کی جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کا جو میڈیکل کا نظام ہے اس میں رشوت ایسی شائع و ضائع ہو گئی ہے کسی کو جب ہلاو کہ بھائی یہ تو غلط ہے پہلے تو اس کو کچھ سوچکائی نہیں پڑتا کہ اس کو غلط کر رہے ہیں بھائی پوری زندگی گزر گئی ہے وہی جواب ہوتا ہے ما وجدنا علیہ حابانا نہیں خیر احساس جواب نہیں ہوتا وہ جھٹکا لگتا اس کو نفس اس کی توجہ جاتی ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن ایک چیز ہوتی اتفاقی مثال کے طور پر رشوت بہت سارے لوگ لیتے ہیں کرپٹ لوگ لیتے ہیں اہل منصب لیتے ہیں روڑ پہ کھڑے ہو کے بہت سارے لوگ لیتے ہیں لیکن یہ اتفاق رشوت ہے کہ گاگ پس گیا تو چل بھی اب کم نکلوانا ہے ہم سے پیسے دو اور ایک ہوتا ہے پورا نظام رشوت کا ایسا نظام جس کی ٹریننگ دی آتی ہے جس کے اصول بنے ہوئے ہیں اور میڈیکل کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ایڈویٹائزمنٹ کے لیے ڈاکٹروں کو سانچے میں اتارتی ہیں کہ کو یہ پیکیج دیں گے یہ پیکیج دیں گے یہ پیکیج دیں گے تو ڈاکٹر پھر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتا اس پیشکش کے بعد اس پیشکش کے بعد ڈاکٹر کیا کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کون مجھے پیسے زیادہ دے رہا ہے اور پھر اس کا ایک عدف ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کی اتنی سیل کروانی ہے پھر جناب دو سو روپے کے دو ہزار کے دو لکھتا ہے تو جو سیلز میں جو میڈیکل ریپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری ٹرننگ دی آتی ہے ڈاکٹر سے کیسے بات کرنی ہے کس سانچے میں اتارنا ہے کس وقت جانا ہے کیا نازو نکھرے اٹھانے ہیں کیا کیا پیش کشے کرنی ہیں کتنا بھارے ڈاکٹر ہے کتنا روب والا ہے کتنے اس کے پاس مریض ہیں پوری ان کے بات انکوائری ہوتی ہے تو پھر وہ اسے تے کرتے ہیں مرات حاصل کرتے ہیں تو یہ جو مرات ہیں اس میں متعدد خرابی ہیں ایک خرابی تو یہ ہے کہ کس چیز کا بدلہ ہے مریض آپ کے پاس فیس دے کر آیا ہے مریض نے محافظہ دیا ہے آپ کو آج کل ایک عام سپیشلٹ دو ہزار روپے سے کم تو محافظہ نہیں لیتا ٹھیک ہے سو مریض اس کے روزانہ کتنے ہوگئے دو لاک روپے روز کے بنا رہا ہے اور اس کے بعد بونس الگ دو لاک روپے بنا رہا ہے یہ تو ایک جگہ بیٹھنے کے ہیں اور مزید کتنی جگہ بیٹھتا ہوگا وہ الگ ہے تو بھائی چالیز پچاس لاک روپے کما کے بھی آپ کا پیٹنی مر رہا اور آپ میڈیکل کمپنی سے مائدے کر رہے ہیں آپ تو فیس لے رہے ہیں فیس کے بدلے آپ اپنی ختمات دے رہے ہیں یہ معاملہ کہاں سے آگیا پہلے بات یہ کس بات کا بدل ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر خیانتوں کا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ آپ ان کے لئے کام کر رہے ہیں مریض کے لئے نہیں مریض کے ساتھ آپ کو دیانت کا مظارہ کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کر رہے آپ کمپنی کو ترجی دے رہے ہیں پھر دو ہزار کے جگہ آپ بڑی میڈیکل جب لیبارٹریز میں جاتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کس نے ریفر کیا ہے اس ڈیکٹر کمیشن چلے جاتی ہے تو بعض وقات ٹیسٹ کی ضرورتیں نہیں ہوتی بلا وجہ بھیج رہے ہوتے ایسا بھی ہوتا ہے تو اس سسٹم کا خاتمہ ہونا ضروری ہے جو ڈیکٹر خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ بچتے ہیں وہ عمل پیرا نہیں ہوتے بچنے والے بھی ہیں لیکن ماجرہ یہ ہے کہ اگر ہزار ڈیکٹر کام کر رہے ہیں تو دیس بچنے والے بیس بچنے والے سو ہوں گے بچنے والے ان کی توجہ ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے تو بگاڑ ہے استحصال ہے اس نظام کے اندر استقیق کے اندر خوب توجہ آپ نے دلائی کہ اور چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر ایک ملک صاحب تھے تو میری باتشی تم سے ہو رہی تھی کہنے لگے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ڈیکٹر کسی بھی مولے میں بیٹھے یعنی وہ لیاری میں بیٹھے کچھے وادی میں بیٹھے پکی میں بیٹھے اس کی فیس میں کوئی فرق نہیں ہوگا گورنمنٹ مقرر کر دے گی اتنی فیس لینی مجال اس سے زیادہ لے تو لوگوں نے سسٹم اپنائے ہیں تو یہاں تو میڈیکل انڈسٹری کہاں جا رہی ہے میں سوچنا چاہیے تو اس کی جو خرابیاں ہیں خامیاں ہیں چونکہ معاشرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے امام غزالی ریرمہ لکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں ایک طبیب کا پائی جانا فرض کفایہ ہے اب شوافع کیان چونکہ واجب الگ سے نہیں ہوتا فرض ہی ہوتا ہے فرض کفایہ ہے کیوں اس لیے کہ طبیب لوگوں کو تکلیف سے بچاتا ہے سولت کاری پیدا کرتا ہے علاج جو ہے تکلیف سے نیزاد دیتا ہے تو دینیمت اتنی زیادہ ہے تو وہ جو ایک لقب مسیحائی کا ڈاکٹر صاحبان کو ملا ہوا ہے خدا رہا اس کو اختیار کریں اور جس راستے کو رشوت کا راستہ کہا گیا حرام کا راستہ کہا گیا بچ کر دیکھیں پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنی آپ کو برکات حاصل ہوتی ہے اللہ کریم ہم یہ ذہن اتا فرمائے باتیں سن لینا اور سیکھ لینا یہ بھی اچھا ہے کہ یہ عمل کا دروازہ کھولتا ہے لیکن عمل کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور قدم بھی بڑھانا چاہیے اور ایسے بھی ہیں تعداد میں سمجھتے ہیں تو اچھائی کی طرف قدم بھی بڑھاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کی کسرت بھی فرمائے اور ایسے لوگوں میں اضافہ ہوگا معاشرے میں صدھار آتا چلا جائے گا افتو صاحب سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑا زبردستہ معاشرتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آسائیمنٹ بنانے کے لیے اپنے آپ کو آویلیبل رکھتے ہیں کسی کا یونیورسٹی آسائیمنٹ ہے کالیج آسائیمنٹ ہے وہ تیار کر کے دے دیں گے اور یا تیار کیا کر آیا رکھتے ہیں تو اس کو سیل کر دیتے یہ بیچنا درست رہے گا دیکھئے اس بات کے دو پہلو ہیں دو ڈیفرنٹ پہلو کو ہمیں سامجھ رکھنا پڑے گا ہم کسی بھی ایک زاویے کی نفین نہیں کر سکتے ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی کام کر وائی اور وہ جائز کام ہے مثال کے طور پر ہمارے پروگرام دیکھومنٹری بیس پروگرام ہوگا تو اس کے پیچھے ریسرچر ہوگا کوئی اسکرپ لکھنے والا ہوگا ٹھیک ہے اسکرپ لکھنے والا اسکرپ لکھے گا اور پرفارمر آکے اسکرپ کے مطابق پولا پروگرام کرے گا اس اسکرپ لکھنے والے کا کہیں بھی نام نہیں آئے گا اور سکتا ہے کہیں آجائے تو آجائے پرانے زمانے میں نام آم آتے تھے آج کل کا مجھے اندازہ نہیں ہے تو جیسے یہ جو پروگرام چلتے ہیں جو ٹاک شوز چلتے ہیں تو ظاہر بات اس کے پیچے ٹیم ہوتی ہے کہ آج کیا موضوع لینا ہے کیا ریسرچ ہے آداد دو شمال نکالنے ہوتے ہیں تاریخ نکالنے ہوتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ انکر جو ہے اس کی جو نالج کا جو ممبا ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے ٹیم ہوتی ہے اس کے بڑی مصطفیات ہوتی ہے ٹیم اس کے پیچھے کام کر رہی ہے کام کر اس کو دے رہی ہے وہ آگے پرفارم کر رہا ہے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے تو جو ریسرچ ہوتی ہے اس نے ایک کام کیا ہے مثال کے طور پر اس نے آب و ہوا کے مطالق چیزیں نکالی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں کیا تغییرات آئے موسم میں کتنی علاقت ہوتی کتنا نقصان ہوا ایک ریپورٹ تیار کی ہے تو یہ ایک کہتا صحیح تو سکرپٹ ریٹنگ کا کام ہے نا کونٹینٹ لگنے کا کام ہے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے آپ نے ہی لکھنا ہے کسی اور سے نہیں لکھوانا صحیح تو پھر آپ نے ایک معیدہ کیا ہے آپ نے ایک وعدہ کیا ہے آپ نے ہو سکتا ہے کوئی ایفیڈیویٹ بھی سائن کیا ہو کہ میں ہی لکھوں گا کوئی اور نہیں لکھے گا تو پھر ایک جدہ گانا چیز ہے خاص طور پر جو اکیڈمک نظام ہے ہمارا اس کے اندر جو ہوتا ہے اس ٹوڈنٹ کی اپنی جانج کے لیے ہوتا ہے اسی لیے وائے وائے بھی ہوتا آخر کے اندر کہ آپ نے لکھا ہے تو آپ نے کہ اس کو ڈیپلی مطالعہ کیا 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 اچھا اس کے اندر بھی میں ذاتی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے کوئی جزوی کسی سے مدد لیے تو اس کو آپ غلط کہیں کہ اس کا کام دوار پر سر مار نا ہے وہ یہاں جائے یہاں جائے یہاں جائے یہاں جائے چھپی چیزوں کو نکالے اس کا کام یہ ہے اس کے پیچھے جو کونسپٹ ہے کہ اس کی لرننگ ہو ریسرچ کا دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو اس کی سوچ اوپر ہوگی اور دوسرا ریسرچ کہتے ہیں جو مقفی چیز ہیں اس کو سامنے لانے کو نئے پیلو سامنے لانے کو ریسرچ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یعنی ایک سروی ریسرچ ہوتی ہے کونٹینٹ ریسرچ ہوتی ہے ایک اس سٹری ریسرچ ہوتی ہے بہت ساری ریسرچ کی قسمیں ہیں تو جزوی طور پر تو وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کسی سے مشروع کرتا ہے مجھے چیز کہاں سے روننی چاہیے کہاں سے روننو کہاں ملے گی کیا ہوگا ٹائپنگ پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے قدگن نہیں ہے کراچی نسٹے کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں باقاعدہ جو لوگوں کو ٹائپنگ ہر ایک کرنی نہیں آتی اور سب کو جنب وہ اپنا کمپیٹر چلانا میں نہیں آتا ہے ٹائم نہیں ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیشنی والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ کر دیں گے فارمیٹ کیا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے آپ ہمیں معاہ دے دیں لکھو آس سے لکھے دیتے دیں وہ ٹائم بھی ہے اس کی پولیسی کیا کہتی ہے یہ ایک چیز ہے صحیح آج دیکھیں جدی سسٹم یونیسٹیوں میں رائج ہو چکا ہے آپ جو سکرپٹ لے کر جائیں گے جو تھیسس لے کر جائیں گے وہ کمپیٹر پڑھے گا صحیح اور کمپیٹر یہ پڑھنے کے بعد سافٹویر پڑھنے کے بعد انٹرنیٹ پر سرچ مارے گا کہ اس نے کتنا فیصد اس کا جو یہ سکرپٹ ہے یا تھیسس ہے یہ بی اینی ہی نقل شدہ ہے ٹھیک ہے صحیح سافٹویر کو بیوکوب بنانے کے طریقے بھی مارکیٹ مار چکے ہیں ٹھیک ہے مجھے وہ طریقے بھی معلوم ہیں جو لوگوں سے میں سنتا آیا ہوں کیونکہ میری بیٹر کرتی ہے ان لوگوں ساتھ جو پیش ڈیس کروا رہے ہیں تو وہ تریکی بھی مارکیٹ میں آن چکے ہیں کہ سافٹویر کو بیوکوب بنانا ہے کہ یہ کم رشو نکالے تو مجھے عجیب و غریب لطیفہ کسی نے بتایا تو بعض شعبے ایسے ہیں کہ بڑا اس میں مظلوم شعبے ہیں شعبے کیا مظلوم ہیں سٹوئنٹ بہت مظلوم ہیں کسی نے بہت منز کر کے تحصے لکھا صحیح اور صرف تین فیصد جو ہے سافٹویر نے بتایا تین فیصد کونٹینٹ ایسا ہے جو نکل شدہ ہے اس کا ایک حد ہوتا ہے کہ اتنے فیصد نکل شدہ ہو سکتا ہے ظاہر بات اگر مثال قرآن لے کر آئے گا یا حدیث لے کر آئے گا وہ تو نیٹ پر موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے کر آئے گا اب اس کے سپرویزر نے کہ نہیں اس کو تیس فیصد کرو یہ بلا وجہ کا پک تھا جلسی تھی یہ کیسے سکتا ہے کہ جناب ایک ستورن ایسا مواد لکھر لکھر آیا ہے کہ سارا اس کا تخیل ہے اسی کی قابلیت پر یقین نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ذہن ہے اس کے الفاظ ہے اس کا چناؤ ہے تو ایسا بھی بڑی واجیب غریب چیزے بھی ہوتی ہیں اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی حق دار کا حق ضائع نہ کریں اور جو بیچارہ محنت کر کیا ہے اردگرد ہمارے بھی قابل لوگ ہو سکتے ہیں اسے تسلیم کر لیں میرے خیال سے تو کوئی حرج نہیں ہے کر لینا چاہیے اس سے آپ کا بھی خون پڑے گا کہ ہم ماشاءاللہ قابل لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اللہ کریم میں ایک بات ترسکروں یہ سوال کوئی دو درجی مرتبہ آیا ہوگا اس میں پروام کے علاوہ ملز وگر آتی ہیں تو اب اس کی کئی جیئے میرے ذہن میں تھی صحیح یہ یس اور نو والا سوال نہیں ہے چھیک یس اور نو والا سوال کریں گے تو چوہ عرف کے اندر رائعی طریقے ہیں ان کو آپ کیسے غلط کیا سکتے ہیں جن کو بلا نہیں سمجھا جاتا آپ کیسے غلط کیا سکتے ہیں یعنی یہ بیسڈ وہیں کرے گا کہ اس کام کرنے والے سے ریکوائرمنٹ کیا تھی ریکوائرمنٹ کیا ہے دو فریق آپ اس پر مائدہ کیا ہے یہ بنیادے اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عددہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مفتو صاحب سے مزید احکامات شریعت اجارت کے حوالے سے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے اپنا خیال رکھئے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے گا صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا سچا امانت دار تاج مجھ کو تو یا رب بنا تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا